سیڈا کے ایم ڈی پریتم داس نے کہا ہے کہ دریائے سن کے پیٹ میں قائم کی گئے ہاؤزنگ سوسائیٹیز گیر قانونی ہیں جن کے خلاف زلعی حکومت اور ملہکہ اداروں کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کوٹری بیراج سے اس وقت چھلہ کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے سیڈا اور آباشی ادارے سمن ملہکہ سارے ادارے متحرک ہیں اور پشتوں کی چوبیس گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے ایم ڈی سیڈا کا کہنا تھا کہ سیلابی ریلے کی اطلاع ملتے ہی لانڈیاں قائم کی گئی ہیں پتھر اور ہیوی مشینری پشتوں پر موجود ہیں اور آفیسروں کے ساتھ ساتھ عملہ پشتوں کی نگرانی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کچھے کی زمین آباشی ادارے کی ملکیت نہیں اس لیے وہاں آباد ہونے والے باسیوں کو روکا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ سیلابی ریلے کے دوران کچھے کے باسیوں کے پکے کی طرف آنا معمول کی بات ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہیدر آباد شہر کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن مستقل میں ہیدر آباد سمیت دریائے سندھ پر قائم بڑے شہروں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس میں کنکریٹ دیواروں کی تعمیر شامل ہے جنرل مینجر ٹرانزیشن گلام مصطفیہ اوجن کا کہنا تھا کہ سیلابی ریلہ درمیان درجے کا ہونے کے باوجود شہر میں افواہیں چلا کر شہریوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے جبکہ پشتے مضبوط ہیں اور خطرے کی کوئی بات نہیں انہوں نے کہا کہ سیول سوسائٹی کے نمائندگان کو آگاہی دینے اور دورہ کرانے کا مقصد ان کو صورتحال سے آگاہ کرنا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں اور سیلا نے پشتوں کی مضبوطی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں ہیدر آباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر عویس خان کا کہنا تھا کہ دریہ کے پیٹ میں بلڈر مافیا اور غیر قانونی رہائشی اسکیمیں بنا کر شہریوں کو لوٹ رہی ہیں جن کے خلاف کاروائی کی جائے پولیس آمن کمیٹی کے سربراہ عمران سہروردی کا کہنا تھا کہ دریہ میں سیلابی ریلے آنے کے بعد ہی کیوں پتھر اور ہیوی مشینری پہنچائی جاتی ہے جبکہ اس کو پہلے پہنچ جانا چاہیے سماجی رینما زلفکار حالے پوٹر نے کہا کہ سیلابی ریلے کے حوالے سے سیڈا اور آپاشی ادارے کے اقدامات مطمئن کرنے والے ہیں لیکن ہمیں پانی کی قدرتی راستوں کو بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سن کا کوئی شہر اور گاؤں نہ ڈوبے جیسے ابھی دریائے سن کے دائن طرف کے ازلہ میں ڈوبے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ادارے اور کمیونٹی ساتھ مل کر کام کرے تو اکثر مسائل بخوبی حل کیے جا سکتے ہیں اجلاس کے بعد سیول سوسائٹی کے نمائندگان کو جام شورو فرنٹ بند اور گدو مل بند کا دورہ کروایا گیا سیول سوسائٹی کے وقت میں مصطفی بلوچ، کاشف اباسی، آزاد میرواہی، عساق منگریو، مصطفی راجپر، سوہل صدیقی، ذلفکار قادری، قرط الین اور دیگر شامل تھے